جن جن پدیشوں نے لگاتار سیر سرکاروں کو چنا ہے نمسکار میں دولت شرما اور آپ دیکھنا سرو کر چکے ہیں ایس پی این نائن نیوز راجستان میں چناب ہونے والے ہیں اور راجستان کے چناب کی تیاری سے زیادہ چرچہ اسٹریز کی چل رہی ہے کہ آخر کانگریس کا کیا ہوگا کیونکہ کانگریس کے دو قدعور نیتا سو گہلوت جو ابھی سوبے کے مکھے منتری ہیں اور سچین پائلٹ جو مکھے منتری پد سے اپنا استیفہ دے چکے ہیں اور لگاتار بغاوت اسور اپنے ہی مکھے منتری اور پارٹے کے خلاف دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن پارٹے کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دونوں نیتاوں کے بیچ سب کچھ ٹھیک ہے اور جو دوزار تیس میں چناب ہوں گے سال کے آخر میں راجستان میں وہاں پہ وہ دونوں کانگریس کے لیے اپنی سہب آگیتہ دکھاتے ہوئے نظر آئیں گے اور دونوں ساتھ میں چناب لڑیں گے لیکن اس بیچ بیجے پی نے جو بھی ہے اپنی چنابی یاتراش آرم بھگر دی ہے اور یہاں پر پردھان منتری نرد مودی بکانیر میں دکھائی دی ہے اور انہوں نے اپنی ایک بڑی مہا سوا کری اور انہوں نے ساتھی ساتھ یہاں پر آسوک گہلوت کے اوپر کئی بڑے تنجکسے اور دیکھا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سچین پائلٹ کو بیجے پی اپنی طرف کرنے میں لگی ہوئی ہے کیونکہ یہاں پر سچین پائلٹ سنتوش دکھائی نہیں دے رہے ان کی پارٹی تو لگاتار کہہ رہی ہے کہ سب all is well ہے سب ٹھیک ہے ڈلی میں بھی کئی دوروں کی بیٹک ہوئی لیکن سچین پائلٹ اور سچین پائلٹ کا کھیما ابھی بھی اسی اداسی کے ساتھ کام کر رہا ہے اداسی کے ساتھ 2020 میں یہاں پر سچین پائلٹ نے اپنا پت چھوڑا تھا اور 2020 سے ہی لگاتار یہ تقرار جاری ہے جس کا فائدہ کہیں نہ کہیں بی جے پی اٹھانا چاہے گی کیونکہ بی جے پی یہاں پر پوری طریقے سے کمجور ہے کیونکہ ان کے شاشن میں جو پچھلی سرکار رہی تھی اس کے اوپر کئی سارے سچین پائلٹ نے لگائے ہیں انہوں نے تین مانگ رہی تھی اور ان تین مانگوں میں یہ بھی تھا کہ پروانی سرکار کے پر جو بھشتہ چار ہوئے ہیں ان کے اوپر جل سے جلد کاروائی کی جائے تاکہ لوگوں کو ان کا حق مل سکے یہ سارا کچھا چٹا بہار آ سکے کہ آخر کس طریقے سے یہ پورا بھشتہ چار ہوا اور کتنا جو ہے لوگوں کے پیسوں کا یہاں پر گمن کیا گیا لیکن صوبے کے مکھے منتری اپنے ہی نیتا کی بات نہیں مانی جس کو دیکھتے ہوئے سچین پائلٹ نے ستیفہ دیا لیکن لگاتار باتوں کا دور جاری ہے سچین پائلٹ کا کھیما بھی یہی کوشش کر رہا ہے کہ یہاں پر سچین پائلٹ کو مکھے منتری پد ملے ان کو مکھے منتری چہرہ بنا کر یہاں الیکسن لڑے لیکن یہاں پر لگاتار بی جے پی کے نیتا سچین پائلٹ کو اپنے طرف کھینچنے میں لگے ہوئے لگاتار یہاں پر برائی جو ہے یہاں پر اسو گہلوت کی جا رہی ہے لگاتار ان کے اوپر نسانہ ساتھا جا رہا ہے اور وہی پیپر لیک ماملے کو لے کر لگاتار یہاں پر نسانہ ساتھا جا رہا ہے جس کے اوپر اب سی بی آئی کاروائی بھی شروع ہو چکی اور کہنا کہیں جس طریقے سے اسو گہلوت گھبرا گئے تھے اسو گہلوت کا ہاتھ لپت ہے اور جس کی آواز لگاتار سچین پائلٹ اٹھا رہے تھے اور وہی ان کا نینیہ جو تھا وہ یو آو کا ان کو چہرہ بنا دیتا ہے اور راجستان ان کی پیپولیٹی کو ڈبل ٹرپل کر دیتا ہے اور دیکھا یہی جا رہا ہے کہ اب کانگریس آلہ کمان کو سچین پائلٹ کے آگے جھکنا ہوگا کیونکہ وہ یو آو کے مدد اٹھا رہے ہیں کیونکہ اس بار جن سمرتن سچین پائلٹ کے ساتھ دکھ رہا ہے اور یہی کوشز بی جے پی بھی کر رہی ہے کہ سچین پائلٹ کو کانگریس سے توڑ دیا جائے انہوں نے کیا کیا چار سال سے پوری کانگریس پارٹی اور سرکار بس آپس میں لڑ رہی ہے ہر کوئی ایک دوسرے کی ٹانک ہی چرہ آئے اپنے اپنے گھٹ کو مجبود بنانے کے لیے کھلے عام سودے باجی ہو رہی ہے ایک کھیمے کے ویدائکوں کو ٹرانسپر پوسٹرنگ اور لوٹ کی کھلی چھٹ ملی ہوئی ہے تاکہ وہ دوسرے گھٹ میں بھاگ نہ جائیں یہ لڑائی کہ اول کھیموں تک ہی نہیں ہے سارے منتری بھی آپس میں لڑ رہے ہیں کہ اس ویباغ میں لوٹ کا کام مجھے ملے وہ مجھے لوٹ نے دیا جائیں اس ویباغ کا کام اس ویباغ کو کیوں دیا گیا اس منتری کمیشن اس منتری کے پاس کیسے چلا گیا پوری راجستان سرکار اسی کھینچتان میں لگی پڑی ہے اور اس پر پوری کھینچتان کے بیچ راجستان کے مکہ منتری اپنے بیٹے کا بھوشے بچانے میں جھٹے ہوئے ہیں انہیں راجستان کے بیٹے بیٹیوں کی کوئی چنتہ نہیں ہے اس بجے سے بھی کئی منتری بھی دھائیک ان سے کھار کھائے ہوئے ہیں آپ مجھے بتائیے ساتھیوں کیا ایسے لوگ راجستان کا بھلا کر سکتے ہیں راجستان کے یوکوں کا بھلا کر سکتے ہیں راجستان کے گاؤں کا بھلا کر سکتے ہیں راجستان کے کسانوں کا بھلا کر سکتے ہیں ان لوگوں سے راجستان کے بکاس کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی ہے بھائی ان لوگوں کو میں آج بہت تنک کہہ دینا چاہتا ہوں اب یہ پرسطہ چار کی نورا کشتی بہت ہوئی اب لوگ تنتر کے اخانے میں جنتا جناردن فیصلہ کرے گی اب راجستان کو ستھیر سرکار چاہیے اب راجستان کو ڈبل نین کی سرکار چاہیے اب راجستان کو پریبار بات نہیں اب راجستان کو وکا سبات چاہیے ساتھیوں راجستان میں جب سے کانگریس آئی ہے اس نے ایک اور پہچان بنائی ہے برسطہ چار اپراد اور تشکی گران حالت یہ ہے کہ جب برسطہ چار کی رینکنگ ہوتی ہے تو راجستان اس میں نمبر بن آتا ہے نمبر ایک آتا ہے جو راجستان اپنی شانتی اور سوہارت کے لیے جانا جاتا تھا وہاں آج آئے دن سامپردائی تناؤں کی گٹنائے ہو رہی ہیں پوری کانگریس سرکار تشتری کرن میں لگی ہوئی ہے یہاں سسٹیم اتنا بے خوف ہو گیا ہے کہ پیپر لک کی ایک الگ انڈسٹری کھل گئی ہے اب تک سترہ بڑی پریچھاؤں کے پیپر لک ہو چکے ہیں یعنی یہاں یوانوں کے بھوشتے کھلے آم کھلوار ہو رہا ہے ساتھیوں ہر جگہ سکول کولیجوں کو راج نیتی سے باہر رکھا جاتا ہے تاکہ بچوں کا بھوشک خراب نہ ہو لیکن راجستان میں کانگریس کی لوٹ نے سکشن سوستانوں کو بھی نہیں بکسا یہاں کے سکشک مکہ منطری کے سامنے آ کر کہہ رہے ہیں کہ تبادلے کے لیے کھولی گوش چل رہی ہے لیکن کہیں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی بھائی اور بہنوں مہلہوں کے خلاف اپرات کے معاملے میں بلاتکار کے معاملے میں راجستان سب سے آگے ہیں حالات یہ ہے کہ یہاں رکھشک ہی بکشک بن رہے ہیں اور دربا یہ کہ بلاتکار ہتیا کے آروپیوں کو بچانے میں پوری سرکار جھوٹی ہوئی نظر آتی ہے اپنے بوٹ بینک کی راج نیتی کے لیے ہماری بیٹیوں پر گلت نظر ڈالنے والوں کو کانگریس سورکشن دے رہی ہے راجستان کے لوگ کانگریس کے ان پاکپوں کو اب زیادہ برداز نہیں کریں گے یہ محلاؤں کے سممان کی ان کی آنبان کی دھرتی ہے یہ راجستان کی دھرتی ہے یہ ماں پننا دھائی کی دھرتی ہے یہ وہ دھرتی ہے جہاں ہڈارانی نے اپنے پتی کو ید میں بھیجنے کے ساتھ کی اپنا بلیدان دے دیا تھا آتما سممان اور دھرم کی رکشا راجستان کی رگوں میں ہے اس پر کیچر اچھاننے کی ہمت کرنے والی کانگریس کو راجستان کبھی ماپ نہیں کرے گا ساتھیوں کانگریس ایک ایسی پارٹی ہے جو اگر ستہ میں رہتی ہے تو کھا کھا کر دیش کو کھوکھلا کرتی ہے اور جب یہ ستہ سے باہر جاتے ہیں تو دیش کو گالی دے دے کر بدنام کرنے لگتے ہیں اور بھی ایسی خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ایس پی ای نائن نیوز دھنیوان موسیقی